انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے وقت ہم کسی پر احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے لیے آسانیوں کی وجہ تلاش کرتے ہیں پاؤں گلے کیے بغیر سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا کچھ باتیں سن کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا امید اچھے کی رکھو مگر تیاری برے حالات کے حساب سے کرو ملاوٹ کا زمانہ ہے صاحب ہاں میں ہاں ملاتے رہو تو رشتے لمبے عرصے تک چل جاتے ہیں اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے گھٹن کیا چیز ہے اس بچے سے پوچھیں جو روٹی کے لیے کام کرتا ہے کہ کھلونوں کی دھوگان پر آپ کے اندر جیسے سوچ چل رہی ہوتی ہے آپ ویسے ہی بننے جاتے ہیں اس لیے اچھا سوچئے اور اچھا بنیے ہم چاہے کتنی ہی اچھی باتیں سنیں پڑھیں یا بولیں اگر ہم خود ان باتوں کو اپنی زندگی میں لاغو نہیں کرتے تو پھر سب بیکار ہے کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مڑ سکیں ویسے پہلے پہ